بہت سائچے کمان صاحبہ میرے پرانے شوز میں بھی الیکشنز کے حوالے سے جب بھی بات چیت ہوتی تھی ہم یہی کہتے تھے اور جو سپیشلی پاکستان کی معیشت کے جو حالات تھے جو اب جا کے کہیں اللہ کا شکر قابو آئے ہیں پھر پاکستان کا فیٹف ریویو بھی ہے دیگر معاملات بھی ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ اس حوالے سے کیا کوئی پولٹیکل لیڈرز جو سربراہن ہیں وہ ایک دوسرے سے ملقات کے حوالے سے کوئی ایسی ایپی سی نہیں کر سکتے جہاں پہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہو کہ دیکھیں جی حکومت جس کی بھی آئے ایک تو ہم اسے ایک سپٹ کریں گے ریزلٹس کو کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہوگی ہم پورانے معاملات چھوڑ کے جو معاملات کوٹس ہیں وہ کوٹس کو ڈیل کرنے دے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور معیشت کے حوالے سے ایک پلان بناتے ہیں پھر پارلمنٹ سے چاہے آپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو سپورٹ کرتے ہوئے پارلمنٹ سے اس کو دس سے پ اندرہ سالہ سپورٹ دلاتے ہیں تاکہ وہ سلسل سلسل سے چلتا رہے دیکھیں جاسمین سب سے پہلے تو ہمیں اس وقت مسلم اما کے سب سے بڑے دشمن ازرائیل کی طرف دیکھنا ہوگا کہ جب اسے اٹیک کر دیا فلسطین پر تو وہاں حکومت اور اپوزیشن ایک ہو گئی اور وہاں نیشنل گورنمنٹ بنا دی اس نے جو حکومت تھی اس نے اپوزیشن کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے ایک نیشنل گورنمنٹ کا کانسپٹ کے ساتھ ایک یونٹی اور پوری انہوں نے اپنی قوم کو کٹھا کر کے مسلمانوں کو تیس نیس کرنے کی پلاننگ کی آج ہم بیسیتے قوم بیسیتے پاکستانی جن چیلنجز سے گزر رہے ہیں ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ایک نیشنل کنسینسز ہو ایک نیشنل ڈائلاغ ہو ایک نیشنل ویف آورٹ بنے اور ایک نیشنل اکنومک روڈ میپ ہو اب وہ نیشنل اکنومک روڈ میپ جو ہے وہ بغیر تمام سیاسی جماعتوں کے کنسلٹیشن سے ہو نہیں سکتا کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس وقت جو ہے اس کو یہ لیڈ لینی چاہیے اور یہ کام کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہے اور میں سمیتیوں کہ اس حوالے سے وہ بھی ابھی تک اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں کام نظر آئے ہیں کیونکہ انہیں سب سے پہلے اس اکنومک فرنٹ پہ جو کامیابیاں ان کو پاک فوج حاصل کر کے سمگلنگ کو روک کے ڈالر کو کنٹرول کر کے اور اوورال پاکستان کے اندر جو ہے انفلیشن کو نیچے لانے میں کنسل کر رہی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو لیڈ لینی چاہیے اور لیڈ لے کے تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے ہٹ کے الیکشن تو ایک لیگل کورس آف ایکشن ہے کائنی اور قانونی ضرورت ہے ہماری تو اس کو پہلل ساتھ ایک ڈائلاغ اوپن کرنا چاہیے دیکھئے کیا ٹیکر گورنمنٹ وہ گورنمنٹ ہے جو سب کو کٹھا کر سکتی ہے جو ساری پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز کو کٹھا بٹھا سکتی ہے فار لانگ ٹرم نیشنل انٹرسٹ کیونکہ ان کا اپنا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے تو اگر وہ نیشنل گورنمنٹ نیشنل ایجنڈے پہ کنسینسز کریئٹ کر جاتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی ہسٹوریکل اچیومنٹ ہو نہیں سکتی اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہم سیاسی لوگ ہیں یا میرے جتنے کولیگ سیاسی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ڈفالٹ کرے یا معاشی محاذ پہ مسائل کا اشکار ہو کیونکہ ہم سب اپنی اپنی جماعتوں میں اپنے اپنے لوگوں کو جواب دے ہیں اب جہاں عوام جو ہے اس وقت سیاستدانوں سے متنفر ہو رہی ہے اور سیاستدانوں کو وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ڈیوائیڈڈ ہے اور یہ ہمارا نہیں سوچ رہے یہ اپنے لیے اپنی سیاست کا سوچ رہے ہیں آج ہمیں اس قوم کو یہ میسیج دینا ہوگا کہ ہم سیاست اس عوام کے لیے کر رہے ہیں اور وہ عوام جو ہے اس کے جو کوئر ایشوز ہیں ان سے ہم غافل نہیں ہیں ان کوئر ایشوز میں ایکانومی جو ہے سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت اور استحکام پاکستان پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس ملک میں سیاسی اور معاشی عدم استحکام کو ختم کر کے استحکام لاکہ ہی پاکستان پر آجے لے جائے جا سکتا ہے اور نیشنل پنسینسز جو ہے وہی ایک ویف آورڈ ہے اگر نیشنل کنسینسز ویف آورڈ ہے تو ناصر حسین شاہ صاحب آپ بھی گفتگو سن رہے ہیں پھر جب پی ڈی ایم کی گفتگو تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ملک کو بچانا ہے بہت سارے معاملات ہیں ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دی بالکل ٹیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ گفتگو سے باہر ہیں اور آپ کے پاس موقع ہے تو فردوس آشکوان صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کیئر ٹیکر کو یہ کرنا چاہیے لیکن اگر کیئر ٹیکر ایسا کوئی سٹیپ اٹھاکا ہے تو ان پہ ہزاروں سوال اٹھ جائیں گے کہ بھئی آپ کا کیا آئی نہیں رول ہے آپ کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کے سربراہن نیشنل اکانومک ایجنڈے پہ جیسمنٹ کوئی سوال نہیں اٹھے گا اگر ان کی تیلٹ یا پولٹیکل ازام اگر چلے وہ نئی آگر کر رہے نیشنل اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں کوئی سوال نہیں نیشنل اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اگر وہ نئی کوئی سٹیپ اٹھا رہے تو پاکی پولٹیکل پاپ تو میاں محمد نواز شریف صاحبی ملک میں ہے اب تو کوئی لیڈر ملک سے باہر نہیں ہے ساری پولٹیکل پارٹیز موجود ہیں سارے سربراہن موجود ہیں تو آپ خود سے ایک اے پی سی بلا لیں کیا پاکستان کی معیشت آنے والے دنوں میں حکومت جس کے پاس بھی ہوگی کیا اسے نہیں احساس کہ وہ کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے